حضرت سید صوف لاہوری رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ کا نام سید صوف رحمت اللہ علیہ تھا آپ رحمت اللہ علیہ کے والد سائن صفو کے نام سے مشہور تھے آپ رحمت اللہ علیہ کو بچپن ہی میں صفو کہہ کر پکارا جاتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ ملتان کی نواح میں سات سو پین ہجری کو پیدا ہوئے کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ کو بچپن ہی سے دنیا سے کوئی لگاؤ نہ تھا اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ کوئی دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل نہ کر سکے ایک دفعہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے گاؤں کے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھے دے کے اتفاق سے اللہ کا ایک فقیر بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آ بیٹھا کچھ دیر کے بعد وہ فقیر باست وہاں سے چل دیا اور آپ رحمت اللہ علیہ بھی اس فقیر کے پیچھے چل دیئے اور اس اللہ کے ولی کی صحبت میں آپ رحمت اللہ علیہ ایک ولی کامل بن گئے ایک دن اللہ کا یہ فقیر آپ رحمت اللہ علیہ کو لاہور چھوڑ گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا کہ اس شہر میں رہ کر مخلوق خدا کی خدمت کرو اس طرح آپ رحمت اللہ علیہ نے محلہ کو اپنے لئے پسند کیا آپ رحمت اللہ علیہ فقیر صرف انسان تھے بہت سارے لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے روحانی فیض حاصل کیا آخر کار آپ رحمت اللہ علیہ کا وصال سات سو چیسی ہجری کو وصال ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس قدیم لاہور مزدر وزیر خان سے باہر مشرق کی جانب واقع ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر آج بھی فیض جاریوں ساری ہیں حضرت سید اسحاق گارزنین لاہور رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ کا اصل نام سید اسحاق رحمت اللہ علیہ ہے مگر فیوز و برکات کشف و کرامات کی سبب عوام میں حضرت میرہ بادشاہ کے نام سے معروف ہیں آپ رحمت اللہ علیہ ایران کے مشہور شہر گازرونی میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ طریقہ جنیبیا میں حضرت شیخ اہد الدین اسفحانی کے ہاتھ پر بیعت کی اور خرکہ خلافت حاصل کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ نے اپنے مرشد پاک کے حکم سے تبلیغ اسلام کی گرد سے ایران سے ہندوستان آئے اور لاہور کے بنجار علاقہ رڑا میں رہائش اختیار کی محلہ رڑا اس جگہ واقع ہے جہاں آج مزدر وزیر خان ہے رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرشد کے حکم کے مطابق کو رشد و ہدایت شروع کی آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان میں یہ اثر تھا کہ جو شخص آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہدایت یاو ہو جاتا اس لئے آپ رحمت اللہ علیہ کے مرینین کا حل کا کافی وسیع ہوا آپ رحمت اللہ علیہ کی بہت سی کرامات ہیں جن کا ذکر اکثر کتابوں میں ملتا ہے آخر کار اللہ عزا و جلہ کا یہ ولی کامل سانسو چھاسی ہجری کو اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے خالقہ کی کسے جا ملا آپ رحمت اللہ علیہ کو آپ رحمت اللہ علیہ ہی کے حجرہ مبارک میں دفن کیا گیا بعد میں یہ جگہ مسجد کے لئے ملتقب ہوئی اور اس جگہ پر مسجد وزیر خان تمیر ہوئی اگر اللہ آپ حضرات میں سے کسی کو مزار اقدس کی زیارت نصیب فرمائے تو مسجد وزیر خان کے صدر دروازے سے اندر داخل ہو تو سامنے مسجد کے سہن میں آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس ہیں اصل مزار مسجد کے سہن کے پہ خانہ میں ہیں حضرت پیرزہ کی شہید رحمت اللہ علیہ اس وقت ہم جس مزار کی طرف جا رہے ہیں یہ ایک موریا پل سے جنوب کی طرف تھوڑے سے فاصلے پر یکی دروازہ میں داخل ہوتے ہی بائیں طرف سڑھ کے قرارے آپ رحمت اللہ علیہ کے سر مبارک کی قبر ہے جبکہ آپ کا باقی جسم کی قبر چند قدم آگے چل کر پرانی گھاس منڈی میں ہے لاہور شہر کا یہ دروازہ آپ کے نام سے زکی دروازہ تھا جو اب یکی کے نام سے مشہور ہے آپ کے بارے میں تاریخ صرف اتنا پتاتی ہے کہ آپ 642 حجری سے 790 حجری تک کے دور میں تھے اور اس مقام پر شہید ہوئے آپ کی زندگی کے بارے میں اس کے علاوہ تاریخ اور کچھ نہیں بتاتی ہے ہے لیکن ہے موسیقی حضرت شاہ سروانی چشتی رحمت اللہ علیہ موسیقی آپ کا اصل نام سلیم الدین تھا لیکن اللہ تعالی نے آپ پر اپنے خاص اثرات ربانی ظاہر کیے اس لئے آپ کے پیرو مرشد حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے آپ رحمت اللہ علیہ کو شاہ سروانی کے نام سے نوازا اور آج تک اسی نام سے مشہور ہوئے آپ کا وطن شیروان تھا وہاں سے آپ ہندوستان میں آئے اور کچھ عرصہ احمد آباد دکن میں رہ کر حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ جو کہ خلیفہ حضرت علی احمد علاو دین سابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے تھے آپ نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی آپ نے اپنے مرشد پاک کی خدوت میں رہ کر سلوک کی منزلیں تیہ کی اور خرقہ خلافت حاصل کر کے تملی کی غرض سے مرشد پاک کی اجازت سے لاہور تشریف لائے آپ نے بہت سے لوگوں کو اللہ کی صحبت کا درست دیا اور آپ پر حق انتظار جو جذب و استغراق و مدہوشی کا اس قدر غلبہ رہتا تھا کہ صرف نماز کے وقت خوش میں آتے اور نماز ادا کر کے پھر مراقبہ میں چلے جاتے آپ آخری دنوں میں احمد آباد چلے گے اور وہاں سے 744 حجری کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کے مریدین جنازہ احمد آباد سے لاہور لا رہے تھے کہ رات کو لاہور پہنچے رات ہونے کی وجہ سے شہر میں داخل نہ ہو سکے جب صبح ہوئی تو جنازہ اٹھانے سے اٹھایا نہ گیا چنانچہ آپ کو یہیں دفن کر دیا گیا یہ جگہ آج مزنگ اڈا کے پاس واقع ہے آپ کے مزارے اقدس کو بہت خوبصورت بنایا گیا تھا لیکن سکھ اور سکھ دور میں امارت کو بہت نقصان پہنچایا گیا یہاں تک کہ سکھوں نے آپ کے مزارے اقدس کی اینٹیں بھی اکھار لیں انگریزی عملداری میں اس کی مرمت کی گئی اور اس سے تکیہ کو دوبارہ بات کیا گیا اور ساتھ ہی ایک چھوٹی سے مسجد تعمیر کی گئی آج بھی لوگ آپ کے در اقدس پر حاضر ہو کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور خدا اپنے ولی کے در پر آئے لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے حضرت شاہ گوھر پیر رحمت اللہ حضرت شاہ گوھر پیر رحمت اللہ لہہر کے قدیم اور مشہور اولیاء اللہ سے تھے آپ کا خاندانی تعلق سادات اچھ سے تھا آپ کے والد ماجد کا نام سید حسن قبیر الدین دریائی تھا آپ کا اصل نام سید علی گوھر رحمت اللہ لہہ ہے لیکن تاریخ میں شاہ گوھر پیر رحمت اللہ لہے کے نام سے مشہور ہوئے قابق غیر مسلموں کو دعوت اسلام دی اسی مقصد کے لئے آپ جمہو کشمیر بھی تشریف لے گئے اور وہاں بھی دین اسلام کو مطارف کروایا اس تبلیغی سفر میں آپ کے چند ساتھی بھی آپ کے ساتھ تھے جو چند عرصہ کے بعد واپس اچھ تشریف لے آئے لیکن آپ نے لاہور میں قیام کیا آپ نے لاہور میں عبادی کے بالکل باہر جہاں آج کل آپ کا مزار اقدس ہے جسے محمود بوٹی کہا جاتا ہے دیرہ لگایا اور رات دن یاد الہی میں مشہور ہو گئے جون جون آپ پر ذکر الہی کا غلبہ اشد ہوا تو آپ نے کلندرانہ مشرف اختیار کر لیا طبیعت میں جلالی کیفیت نمائی ہو گئی آپ کے سامنے رضاِ الہی کے سوا دنیا کا کوئی مقصد نہ رہا جوم یسر آتا اس پر گزارا کرتے آپ بڑے صاحبے کشف و کرامت بزرگ ہوئے ہیں ویسے تو آپ کی بہت سی کرامات ہیں لیکن ایک جگہ پر بیان کیا جاتا ہے کہ لوگوں نے آپ کو کئی مرتبہ سام کو ہاتھ میں پکڑے اور شیر پر سواری کرتے دیکھا بلکہ یہ دونوں خطرناک جانور آپ کے پاس رہتے تھے آپ بروز جمعیرات 21 رمضان المبارک 825 ہجری کو اس دنیا سے پردہ فرما گئے آپ کو آپ کے ڈیرے پر دفن کیا گیا جہاں آہستہ آہستہ اردگرد نواح میں قبرستان بان گیا آج بھی آپ کا مزار شریف ہر خاص و عام کے لئے کھلا ہے اس دنیا سے آپ کا وجود ختم ہونے کے باوجود آپ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ ہیں آہستہ آہستہ آہستہ